ان کا خوسم ہے اب ہم اس کے آگے کسی صورت بھی چھپنے والے ہیں کب سے کب سے کب سے کب سے کب سے کب سے کل رات کو کل رات کو رعو فرسن صاحب کے حملے کے بعد آن صاحب کا پیغام مجھے مصرور ہوئے اس سے پہلے تک آن صاحب کا یہی پیغام تھا کہ تم نے محفوظ رہنا ہے کیونکہ تم پر تشدد ہوگا کل رات کو جب رعو صاحب پیغنا ہوں اس کے بعد مجھے پیغام مصرور ہوئے کہ اب آپ کے باہر آکے پیانت کرنے کا وقت آ چکا ہے اس لیے اب میں آج محفوظ فرسن صاحب سے ملنے آئے ہو کہ ظاہرہہر اگر اس وقت پر ممیم نہ ہوں اس کے بعد میں پشاور جا کے اپنی انٹرم بیر لے رہے گا وقت لوں گا پنجاب کی کورٹس میں پیش ہوں گا اور آگے اللہ مالکہ ہے کوئی سیکیورٹی لیے آپ نے کوئی سیکیورٹی لیے آپ نے کوئی سیکیورٹی لیے رہے ہیں کوئی سیکیورٹی لیے رہے ہیں اللہ یہ جو جبر کا اور یہ جو ظلم کا موسم ہے اب ہم اس کے آگے کسی صورت بھی جھکنے والے نہیں ہیں اب تو آلات مہتر ہوگی ہے کل رات کو کل رات کو رعوف حسن صاحب کے حملے کے بعد کان صاحب کا پیغام مجھے مصول ہوئے اس سے پہلے تک کان صاحب کا یہی پیغام تھا کہ تم نے بحفوظ رہنا ہے کیونکہ تم پر تشدد ہوگا کل رات کو جب رعوف صاحب پیغام مصول ہوئے کہ اب آپ کے باہر آکے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے اس لیے اب میں آج خیر میرا روح حسن صاحب سے ملنے آئے ہوں آج کیونکہ ظاہر اگر اس موقع پر اپنی میں نہ ہوں اس کے بعد میں پشاور جا کے اپنے انٹرم بیلز لوں گا وقت لوں گا پنجاب کی کوٹس میں پیش ہوں گا اور آگے اللہ مالک ہے انشاءاللہ بوئی سیکیورٹی نہیں اللہ کی سیکیورٹی سب باہر نکلیں گے اب انشاءاللہ میں پیش ہوں گا اپنا مقدمہ لڑوں گا اور انشاءاللہ یہ جو جبر کا اور یہ جو ظلم کا بوسم ہے اب ہم اس کے آگے کسی صورت بھی جھکنے والے ہیں کب سے سر کب سے کب سے کب سے کب سے کب سے کب سے کل رات کو کل رات کو رعوف حسن صاحب کے حملے کے بعد آن صاحب کا پیغام مجھے مصول ہوئے اس سے پہلے تک آن صاحب کا یہی پیغام تھا کہ تم نے محفوظ رہنا ہے کیونکہ تم پر تشدد ہوگا کل رات کو جب رعوف صاحب پہ حملہ ہو اس کے بعد مجھے پیغام مصول ہوئے کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے اس لیے اب میں آج خیر میں رعوف حرسن صاحب سے ملنے آئے ہوں آج کیونکہ ظاہر ہے اگر اس موقع پر اپنی میں نہ ہوں اس کے بعد میں پیش آور جا کے اپنی انٹرم بیلز لوں گا وقت لوں گا پیش پنجاب کی کورٹس پہ پیش ہوں گا اور آگے اللہ مالک ہے کوئی سیکیورٹی دی ہے آپ نے کوئی سیکیورٹی دی ہے آپ نے کوئی سیکیورٹی دی ہے اللہ کی سیکیورٹی دی ہے سب باہر نکلیں گے اب انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے ابھی تک بچائے رکھتے ہیں مجھے بڑی ثمکیاں ملی ہیں مفروری کے دوران مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو مجھ پر تشدد ہوگا لیکن بارحال میں ہر چیز کے لیے تیار امید ہے کہ مراد سعید بھی جلد مندریاں پہ آئیں گے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے مراد سعید سے دب سے میں اس میں مفرور ہوں لیکن میں سمجھنا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں یہ جو حملے بار ہو رہے ہیں جس طرح کے اور یہ جس نوبت میں یہ پاکستان کو لے آئے ہیں اب ہمارا انہوں نے گلہ کاٹنا ہے تو گلہ کاٹنا ہے ہمیں گولیاں مار رہی ہیں تو گولیاں مار دیں لیکن ہم جھکنے والے ہیں ہمارا جز بند کر دیں تاکہ میں جو نکل رہا ہوں اس کا کوئی ثبوت نہ رہے اللہ سلام علیکم ہمارے بند کر دیں ہمارے بند کر دیں ہمارے بند کر دیں گاڑی کے نانا بنانا فرنٹ سائٹ پہ بنا لے تھے ہیں موسیقی میں نہیں سمجھتا کہ اب میں جا رہا ہوں شاور اور وہاں جا کے میں دوبارہ اپنی انٹرم زمانت دوں گا اور اس کے بعد میں پنجاب کی کوٹس میں جا کے اپنا مقدمہ لڑوں گا بے قصور ہوں میں جتنے میرے پر ایک آون باون میرے پر پرچے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی کسی مقام پر میں موجود نہیں کہیں پر میرے پر پٹرول بم ڈالا ہوا ہے کہیں پر پسٹول ڈالی ہوئی ہے کہیں پر چکرہ توپ نہیں ڈالی ہوئی تو یہ جو انہوں نے مزاک بنایا ہوا ہے یہ مزاک اب ختم ہونا پڑے گا دنیا ہم پہ ہس رہی ہے گربت کی لکیر سے کروڑوں لوگ نیچے چلے گئے ہیں ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ انسانی حقوق ہے جگہ جگہ ٹی وی چینلوں پر سوٹ پنا کے ٹاوٹوں کو بٹھایا ہوئے ہیں اب پارلیمان پارلیمان میں بھی عادی پارلیمان آپ کی جلی ہے فارم سنتالیس پر ہے تو کہنے کو ملک چل رہا ہے تو ایسے تو نہیں ملک چلتا اب ہم تو انشاءاللہ تعالی باہر نکلیں گے اور میں اپنا عدالتوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کروں گا میں بے قصور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے اور یہ ہماری عالی عزالتوں کو اور خاص طرح پر چیف جسٹس کو اب سوچنا پڑے گا کہ ان کی بھی ریٹائرمنٹ میں دن کام رہ گئے ہیں وہ کیا لیگسی پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ ایک ایسے فستائیت کے پاکستان کی ایسے پاکستان کی جہاں پر عادی پارلیمنٹ جالی بیٹھی ہے ایسے پاکستان کی جہاں پر شریف لوگوں پ دن دہاڑے حملے کیے جاتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر یہ آپ اپنی لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ ایک ایسے پاکستان کی جو نیا پاکستان ہے جہاں پر یوت تمنا کر رہی ہے کہ یہاں پر قانون ہوگا آئین ہوگا اور سب سے بلکہ عوام کا راج ہوگا کسی فردے واحد کا راج ہوگا ہمیں اتجاز کی کول آپ کب دینے جاتے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے کنونشن سے شروع کرنا ہے ہم نے ورکس کنونشن سے ہم شروع کر رہے ہیں تمام اصلاح کے اندر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ جلدہ رہے ہیں خمال بھائی اب تو ماس بھی اتا دی ہے کہ ہمیں بتائیے آج بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے دیکھیں جب بات یہ جبر تک آ جائے اور اس طرح نیچے بھائی جس طرح رہو فحسن صاحب پر ہوئے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اب میں جانا ہوں شاور اور وہاں جا کے میں دوبارہ اپنی انٹرم زبانت لوں گا اور اس کے بعد میں پنجاب کے کوٹس میں جا کے اپنا مقدمہ لڑوں گا بے قصور ہوں میں جتنے میرے پہ اکاون باون میرے پہ پرچے ہیں ان میں سے کسی ایک پہ بھی کسی مقام پر میں موجود نہیں کوئی پہ میرے پر پٹرول بم ڈالا ہوا ہے کوئی پہ پستول ڈالی ہوئی ہے کوئی پہ شکرہ توپ نہیں ڈالی ہوئی ہے تو یہ جو انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے یہ مزاق اب ختم ہونا پڑے گا دنیا ہم پہ ہس رہی ہے غربت کی لکیر سے کروڑوں لوگ نیچے چلے گئے ہیں ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ انسانی حقوق ہے جگہ جگہ ٹی وی چینلوں پہ سوٹ پنا کے ٹاوٹوں کو بٹھایا ہوئے ہیں اب پارلیمان میں بھی آدھی پارلیمان آپ کی جلی ہے فارم سنتالیس پر ہے تو کہنے کو ملک چل رہا ہے تو ایسے تو نہیں ملک چلتا اب ہم تو انشاءاللہ اللہ باہر نکلیں گے اور میں اپنا عدالتوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کروں گا میں بے قصور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے اور یہ ہماری اہلا عدالتوں کو اور خاص طرف چیف جسٹس کو اب سوچنا پڑے گا کہ ان کی بھی ریٹائرمنٹ میں دن کام رہ گئے ہیں وہ کیا لیگسی پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ ایک ایسے فستائیت کے پاکستان کی ایسے پاکستان کی جہاں پر عدی پارلیمنٹ جلی بیٹھی ہے ایسے پاکستان کی جہاں پر شریف لوگوں پر دن دہارے حملے کیے جاتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر یہ آپ اپنی لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ ایک ایسے پاکستان کی جو نیا پاکستان ہے جہاں پر یوت تمنا کر رہی ہے کہ یہا آپ ایک قانون ہوگا آئین ہوگا اور سب سے بلکہ عوام کا راج ہوگا کسی فرد وحد کا راج ہوگا پنجاب میں تجاج کی کال آپ کب دینے جا رہے ہیں کان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے کنونشن سے شروع کرنا ہے ہم نے ورکرز کنونشن سے ہم شروع کر رہی ہیں تمام اصلاح کے اندر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ چاہتے ہیں